ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک میں افطاری کے وقت کا ایسا خاص عمل دے رہا ہوں اگر آپ نے یہ عمل مجرد صرف ایک منٹ کر لیا پورا رمضان کریں یا چند دن کریں ایک افطاری میں کریں یا دس میں کریں آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ بہترین ملے گا کہ آپ کے گھر میں کبھی بھی نائتفاقی نہیں ہوگی کبھی بیرا روی نہیں ہوگی بچے اگر نائتفاق ہیں بچے جو ہے وہ آپ کے گمراہ ہو چکے ہیں یا آپ سے دور ہو چکے ہیں میاں بی بی میں نائتفاقی ہے بہن بھائیوں میں وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی اور شیر و شکر محبت والے آپس میں ہو جائیں گے عمل بہت چھوٹا سا ہے لیکن اس کی تاثیر بے انتہا بڑی ہے افطاری اس امت کو اللہ کی طرف سے توفہ ملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت روزہ دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں ایک افطاری کی کہ اس کے سامنے مختلف کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں اور ایک اس کو اللہ کے ہاں خوشنودی کی اور اللہ کے ہاں گناہوں کی بخشش کی جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے جو حاجت مانگتا ہے پوری ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں افطاری کے وقت لوگ جلدبازی میں دعا سے محروم ہو جاتے ہیں اور دعا کرتے نہیں اور بس سائرن کی آواز کو سننے کے چکروں میں افطاری کے وقت اصل جو عبادت اور دعا کا وقت ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبادت کا جو مغز ہے یہ دعا ہے آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں چاہے روزہ رکھتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں تراوی پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اس کا جو مغز ہے نچوڑ ہے وہ دعا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام عرفات میں چھ گھنٹے اونٹنی پہ بیٹھ کے جون کی گرمی میں دعا کی ہے چھ گھنٹے امت کے لیے مانگا ہے اور ہم افطاری کے وقت کم از کم دو منٹ کی دعا تو کر لینا آپ دو منٹ کم از کم دعا کریں ایک منٹ چاہے دعا کریں آپ کی تمام فریادیں اللہ سنے گا اور وہ قبولیت کا وقت ہے آپ کو اس لمحے جو مانگیں گے اللہ دے گا اپنے بچوں کو بٹھائیں عادت ڈالیں عورتیں مرد بچے افطاری کے وقت دعا کریں اللہ سے انفرادی طور پر مانگیں اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو اللہ دے گا میں ایک منٹ کا عمل دے رہا ہوں آپ نے یہ الفاظ کہہ کر اللہ کے حضور دعا کرنی ہے پورا مہینہ پڑھیں یا ایک دن پڑھیں یا دس دن پڑھیں یا بیس دن پڑھیں آپ کو اس کا فیض نظر آئے گا آپ میں اتفاق اتحاد محبت ہوگی بیرا روی ختم ہوگی نا اتفاقی ختم ہوگی آپ نے اللہ کے دو نام اس طرح پڑھنے ہیں یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین آپ نے اس کو خالی اکیس بار پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے اللہ آپ کی فوری دروا سنے گا اور اگر آپ اس کو پھونک دیں کھانے پینے کی چیزوں پہ جو کھائے گا اس میں محبت آئے گی آپ اس میں اتحاد آئے گا گمراہی نا اتفاقی ختم ہوگی یہ افطاری کا خاص عمل ہے دعا کو آپ نے نہیں بھولنا مرحمین کے لیے بھی دعا کریں ہمارے لیے بھی دعا کریں اللہ امت مسلمہ کو بھی اتحاد اتا فرمائے اور ہمیں اللہ قرآن و سنت سے جڑ کر اپنی پریشانیوں کو حل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور آپ اس میں محبت اتحاد اتا فرمائے و آخر دعوان عن الحمدللہ رب العالم